موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن طبعهم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجارت کے اسلامی اصول کیا ہیں اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں اسلام میں معاشی جد و جہد اور قصب و کمائی کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی اور یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ اسلام نے قصب معاش کے تعلق سے ہمیں جد و جہد اور محنت کرنے کا حکم اتا فرمایا ہے اور بیکار بیٹھنے گدہ گری کرنے دست سوال دراز کرنے سے منع فرمایا ہے انشاء اللہ العزیز آج کی اس نشست میں اسی تعلق سے مزید گفتگو کی جائے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جیسا کی ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام نے قصب معاش کے تعلق سے ہمیں محنت کرنے کا حکم اتا فرمایا ہے اس سلسلے میں بیکار بیٹھنے سے منع فرمایا ہے آئیے دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری دعا جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آجزی بیکاری کسل مندی اور سستی سے پناہ ماگتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سلسلے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیہ والممات امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیاری دعا میں آجزی سے اور کسل مندی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور بزدلی اور بڑھاپے سے اللہ کی پناہ ماگتے ہیں اور اسی طریقے سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ ماگتے ہیں بڑی پیاری دعا ہے جو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہمیں بھی جہاں قصب معاش کے لیے محنت کرنا چاہیے روزی کمانے کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے وہیں اس راستے میں بیکار بیٹھنے سے پناہ ماگنا چاہیے اللہ رب العالمین کی ان سستیوں سے اور ان غفلتوں سے پناہ طلب کرنی چاہیے جو حصول رزق کے راستے میں ہمارے اور آپ کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے آیاں ہو جاتی ہے کہ معاشی جد و جہد کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی تعلیم نہیں ہے بلکہ حضرات انبیاء کرام نے معاشی جد و جہد کا حکم عطا فرمایا ہے اور خود قرآن مجید نے اللہ کے نبیوں کے سلسلے میں ان کے معاشی جد و جہد کا تذکرہ فرمایا ہے سورة الفرقان میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ اَتْطَعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ کی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزر چکے ہیں وہ لوگ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں جاتے تھے امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیتِ کریمہ کی تفصیل میں لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ آیتِ کریمہ دراصل اسباب کو حاصل کرنے اور روزی کے تلاش کرنے میں اسباب کو اختیار کرنے کے سلسلے میں ایک ایسا حکم ہے جو ہمیں تجارت اور سنعت و حرفت کے ذریعے سے معاش کرنے کا حکمتہ فرماتی ہے علمانِ مفسرین نے اس آیتِ کریمہ میں یمشون فِي الْأَسْوَاقِ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کیت تجرون و يحترفون کہ یہ انبیاءِ کرام تجارت کو پیشے کے طور پر اختیار کرتے تھے اور سنعت و حرفت کے ذریعے سے اپنی روزیاں کمایا کرتے تھے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جنبِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاءِ کرام اس کائنات میں معاشی جد و جہد کیا کرتے تھے ہم دیکھتے ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام کے تعلق سے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کھیتی کا کاروبار کیا کرتے تھے حضرتِ دعود علیہ السلام کی زندگی پر نگاہ دوراتے ہیں تو قرآن ہمیں اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ حضرتِ دعود علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے لوہے کے مختلف ساز و سامان بنا کر اپنی معیشت کا اور گزر بسر کا انتظام کرتے تھے حضرتِ نوح علیہ السلام کی تاریخ کا جب متعلق کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرتِ نوح علیہ السلام بڑھائی کا یعنی لکڑیوں سے سامان بنا کر کے فروخت کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا کرتے تھے خود حضرتِ عدریس علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرتِ عدریس علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کپڑا سل کر کے اس کی کمائی اپنے گزر بسر کے لئے انتظام فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا قرآنِ مجید نے تذکرہ فرمایا ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ بھی قریش کی اور اہلِ مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے یہ انبیاء کرام کی وہ تاریخ ہے جو ہمیں اور آپ کو اس بات کا پتا دیتی ہے کہ معاشی جد و جہد کے لئے اللہ کے نبیوں نے اس کائنات میں محنت کی ہے اور اپنی روزی روٹی کو حاصل کرنے کے لئے جد و جہد کی ہے بیکار بیٹھنے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے گدہ گری اور دست سوال دراز کرنے سے منع فرمایا ہے اس لئے ہمارا اور آپ کا یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ ہم بیکار نہ بیٹھیں بلکہ نبیوں کے مشن کو اختیار کرتے ہوئے جہاں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کریں وہیں اپنے روزی روٹی اور معیشت کا انتظام کرنے کے لئے اس دنیا میں جد و جہد کریں محنت و مشقت کریں اپنے خون اور پسینے کو لگائیں اور ان جائز راستوں کو اختیار کریں جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائے اور بتلائے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد اس سلسلے میں ایک بات ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بھی آیا ہو جاتی ہے کہ قصب حلال اور جہاد کو قرآن مجید نے ایک ہی درجہ عطا فرمایا ہے یعنی حلال کمائی کے لئے محنت کرنا یہ جہاد جیسے عظیم الشان کار سواب کے برابر ہے جہاد جیسے عظیم الشان اسلامی عمل کے برابر ہے سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین اشاعت فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں روزی روٹی کے لئے زمین میں سفر کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بالمقابل ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو راہ خدا میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ مذکورہ آیت میں مجاہدین اور رزق حلال کے طلبگاروں کو ایک ہی درجہ میں رکھا گیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ قصب حلال اور قصب معاش جہاد کے درجہ میں ہے کیونکہ آیت کریمہ میں دونوں کو ایک ہی ساتھ اکٹھا کر دیا گیا ہے یہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے قصب معاش اور جہاد کو ایک ہی درجہ میں رکھا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر قصب معاش کے لئے محنت کرنا چاہیے جد و جہد کرنا چاہیے اپنی روزی روٹی کو کمانے کے لئے محنت کو صرف کرنا چاہیے مشقت کرنا چاہیے محترم ناظرین کرام آئیے دیکھیں کہ قصب معاش کے مراتب کیا ہیں اسلام نے روزی روٹی کمانے کے تعلق سے کچھ مراتب مقرر کیے ہیں یعنی کتنی مقدار میں روزی کمانا ہمارے لئے ضروری ہے اور کتنی مقدار میں ہمیں روزی کما کر کے اپنی اولاد کے لئے انتظام کرنا اہل و ایال کے لئے گھر کمبے اور خاندان کے لئے انتظام کرنا ضروری ہے اس سلسلے میں جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں کھل کر کے آتی ہیں امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت ہی جامع بات بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنی مقدار میں روزی کمانا انسان کے لئے فرضِ عین ہے جس کے ذریعے سے اس کی روز مرہ کی زندگی گزر بسر ہو سکے جسے خوتِ یوم کہا جاتا ہے ایک دن کی روزی جس کے ذریعے سے بال بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے اس کا کمانا اور اتنی مقدار میں روزی کے حصول کے لئے جد و جہد کرنا ایک آدمی کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرضدار ہے تو اس قرضدار آدمی کے لئے اتنی مقدار میں روزی کمانا جس کے ذریعے سے وہ اپنے قرض کی ادائیگی کر سکے اور اس بوجھ سے نجات پا سکے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اردین و مقضی قرض کی ادائیگی کی جانی چاہیے ایک مسلمان جب قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشی جد و جہد کرے قرض کی ادائیگی کے لئے محنت اور مشقت کرے اور اتنی مقدار میں پیسہ حاصل کرے جس کے ذریعے سے وہ اپنے قرض کو ادا کر سکے اور اس قرض کے بوجھ سے نجات پا سکے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں قرض حسنا دینے کا حکمتہ فرمایا ہے وہیں لینے والے کو بھی اس بات کا حکمتہ فرمایا ہے کہ وہ پوری امانتداری کے ساتھ جس آدمی سے قرض لے رکھا ہے اس کی ادائیگی کرے اور اسے چکا دے اسی طریقے سے امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے بیوی اور بچے ہیں تو اتنی مقدار میں اس کے لئے روزی کمانا فرض ہے جس کے ذریعے سے ان کی کفالت ہو سکے دین اسلام نے بیوی بچوں کی کفالت کو اور ان کے روزی روٹی کے انتظام کو ہر آدمی کے اوپر فرض قرار دیا ہے کفالت کا مسئلہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر بہت اہم ترین مسئلہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر روٹی کپڑا اور مکان کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لئے روٹی کا انتظام کرے اسے چاہیے کہ اپنے بچوں کے لئے کپڑے کا انتظام کرے اسے چاہیے کہ اپنے بچوں کے لئے اور ان کی رہائش کے لئے چھت مہیا کرے مکان کا انتظام کرے ہم اور آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے روٹی کپڑا اور مکان کے انتظام کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو حکمتہ فرمایا ہے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ تم جہاں رہائش پذیر ہو سکونت اختیار کرتے ہو اپنے بیوی اور بچوں کو بھی وہیں رہنے کا انتظام کرو دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِسْبُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ کہ جو بچے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تمہارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین تمہارے گھروں کے اندر پیدا فرماتا ہے ان کے روٹی کا انتظام کرو اور ان کے کپڑے کا انتظام کرو پتا یہ چلا کہ اہل و عیال کے لیے بیوی اور بچوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جن کی کفالت کی ذمہ داری انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے ان کے لیے روٹی کا کپڑے کا اور مکان کا انتظام کرنا ضروری ہے امام محمد ابن حسن الشیبان رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بیوی اور بچوں کی کفالت کے لیے اتنی مقدار میں روزی کمانا ضروری ہے جس کے ذریعے سے ان کی کفالت ہو سکے اسی طریقے سے امام محمد ابن حسن الشیبان رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اگر تنگ دست ماں اور باپ ہیں بیمار ماں اور باپ ہیں انہیں ہماری خدمت کی اور ہماری مدد کی ضرورت ہے تو اتنی مقدار میں روزی کمانا ضروری ہے جس کے ذریعے سے ماں باپ کی خدمت ہو سکے والدین کی تنگ دستی ایک ہمارے اور آپ کے لئے ممکن ہو سکے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار میں جس کے ذریعے سے ان کے اخراجات پورے ہو سکیں کمانے کو ہمارے اور آپ کے لئے واجب قرار دیا ہے لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض صحابہ کرام نے جہاد کے لئے دریافت فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ کا ابوان کیا تمہارے ماں اور باپ موجود ہیں کیا تمہارے والدین زندہ ہیں بعض روایتوں کے اندر سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں اور باپ زندہ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع ففیہما فجاہد جاؤ اپنے گھر لوڑ جاؤ اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو یہی تمہارے لئے جہاد ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں باپ کی خدمت کے لئے ماں باپ کے اخراجات کے لئے کمانا ان کے روزی اور روٹی کا انتظام کرنا بھی ہر آدمی کے اوپر فرض ہے یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے پتہ یہ چلا کہ اتنی مقدار میں ہر انسان کے لئے روزی کمانا جس کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکے اپنے والدین کے اخراجات کو پورا کر سکے اپنے اوپر آنے والے قرضوں کے بوجھ کو ادا کر سکے اور اسی طریقے سے خوت یوم جس کے ذریعے سے روز مرہ کی زندگی اس کی گزر بسر ہو سکے اس کے لئے کمانا ضروری ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ہمیں اور آپ کو محنت کرنے کا مشقت کرنے کا اور اپنی زندگی میں روزی روٹی کے حصول کے لئے جد و جہد کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے اور وہ انسان جو اپنے اہل ایال کی روزی روٹی کے لئے اس کائنات میں جد و جہد نہیں کرتا ہے انہیں بھوکا اور پیاسا چھوڑ دیتا ہے دردر بھٹکنے پر انہیں مجبور کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو گناہ قرار دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کفا بالمر اسمن ان یزیع من یقوت و فی روایت من یعول سننے ابو دعوت کی صحیح روایت ہے علم البان رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ آدمی کے گناہ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع اور برباد کر دے جن کی پرورش کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی گئی ہے اور بعض روایتوں کے الفاظ یہ ہے جن کی وہ کفالت کرتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر میں بیکار بیٹھ کر کے وقت گزاری کرتا ہے اور اس کی بیکاری کی وجہ سے اس کے اولاد اس دنیا میں مجبوری کی زندگی گزارتے ہیں اس کے محنت اور مشقت نہ کرنے کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے اللہ رب العالمین نے ایک مومن بندے کو اس سے منع فرمایا ہے اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کے لئے محنت کرے اپنی اولاد کے لئے اس دنیا کے اندر جدو جہد کرے وہ مشہور حدیث جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ روایت فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے اور اپنے ماتحتوں کا مسئول اور ذمہ دار ہے جس انسان کی ماتحتی میں کچھ لوگ پرورش پاتے ہیں اس کے زیرے کفالت کچھ لوگ اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں تو اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے جیسا کی اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ آدمی ان کے روزی روٹی کا انتظام کرے ان کے کپڑے کا ان کی رہائش کا انتظام کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بڑی سراحت کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا تِكُلُّکُم رَعِن وَكُلُّکُم مسئول ان رعیتی ہر آدمی تم میں سے نگہبان ہے ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کی مسئولیت تمہارے کندھوں پر ڈالی گئی ہے امانت داری کے ساتھ ادا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے جسے اللہ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے تمہارے سے نقل فرمایا ہے صحیح روایت ہے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بیان فرماتے ہیں لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس پیاری حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے والا ہے جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے حفظ امزیع کہ تم نے ان کی ذمہ داری کی دنیا کے اندر امانت داری کے ساتھ ادائیگی کی تھی یا اسے ضائع اور برباد کر دیا تھا ان کے کھانے کا ان کی رہائش کا ان کے تم نے جدو جہد محنت اور مشقت کی تھی یا اس دنیا کے اندر تم بیکار بیٹھے ہوئے تھے یہ حدیث مبارک ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اولاد کے تعلق سے ان کے روزی روٹی کے تعلق سے اور اس سلسلے میں ان کی دیکھ ریک اور ان کے انتظام کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا ہم سے باز پرس کرے گا اور یہ امانت جو ذمہ داری کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ڈال لکھا ہے اس کے سلسلے میں ہم سے سوال کیا جائے گا اور اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کوتا ہی کرے گا اس سلسلے میں غفلت برتے گا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ گناہ کا عمل ہے جس کے سلسلے میں قیامت کے دن انسان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دے ہونا پڑے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں صحیح ترغیب میں اللہ محمد رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والے کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں ثواب ملتا ہے اور فرمایا کہ تم شروع کرو ان لوگوں سے جن کے کفالت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے یعنی تمہاری ماں تمہارے باپ تمہاری بہن تمہارے بھائی اور پھر اسی طریقے سے قریبی رشتے دار یکے بعد دیگرے ان کی کفالت کی ذمہ داری تمہارے اوپر رکھی گئی ہے محترم ناظرین اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمیں رزق حلال کے لئے محنت اور مشقت کرنی چاہیے اپنے اہل وآیال کے روزی کپڑے اور کھانے کے انتظام کے لئے اس دنیا میں جد و جہد کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق اطاف رمائے محترم ناظرین پروگرام سمجھنے 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 موسیقی